ہلو ایوری وان اسلام علیکم آج قریب دس مہینوں کے بعد لائیو آ رہا ہوں وقت ہو رہا ہے رات کے دس بچ کے پیتالیس منٹ اور اتنے دیر سے لائیو آنے کی پیچھے کا وجہ یہ ہے کہ دن بھر کام میں بیزی رہتا ہوں اور جس کے قارن رات کو اتنی لیٹ سے لائیو آنا پڑ رہا ہے جی تو ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کو لے کر میں لائیو آیا ہوں اور دس مہینوں کے بعد لائیو آیا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایمپورٹنٹ ایشو ہوگا جس کے وجہ سے میں لائیو آیا ہوں اور اپنے آپ کو میں ریزیسٹ نہیں کر پایا لائیو آنے سے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا نیوز ہے جس کے بارے میں ایک دیش کی کوئی میڈیا بات نہیں کر رہی ہے انکلوڈنگ دا لیبرل اور لیفٹ میڈیا اور نیوٹرل میڈیا جو آج ہم کہتے ہیں انڈی ٹی وی وائر، دا کوئنٹ اور دا پرنٹ یہ میڈیا بھی اس نیوز کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہے دو لوگوں کو دو دن پہلے آرسٹ کیا گیا اس دیش میں لکھناؤ سے ان کو دلی سے لکھناؤ لے جایا گیا اور پھر وہاں پر ان کو آرسٹ کیا گیا اور اس کے بعد سے وہ پولیس کسٹیڈی میں ہے لکھناؤ ایٹی ایس انٹی ٹیرر سکوارڈ ہیز آرسٹڈ ٹو پیپل مفتی جہانگیر اور ڈاکٹر عمر غوتم ڈاکٹر عمر غوتم بہت ہی اچھے اور قریبی دوست ہے میرے اور ان کو آرسٹ کر لیا گیا ہے ان پہ آروپ یہ ہے کہ وہ جبردستی جبرن زبردستی لوگوں کا دھرم پریورتن کرواتے ہیں اب میں آگے بڑھنے سے پہلے اور جس قانون کے انڈر ان کو آرسٹ کیا گیا ہے وہ ہے اتر پردیش پوہیویشن آف انلوفل کنورجن آف ریلیجن ایک دوہزار بیس کا یہ قانون ہے سات پیچ کا قانون ہے کل رات بھر پر بیٹھ کر اس قانون کا سٹڈی کیا ہوں میں اور سٹڈی کرتے وقت مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں حسو یا دیش کے اس حالات پر رو ہوں کہ یہ کس طرح کا قانون ہے اور کتنا بچکانہ قانون ہے اور کتنی if I say the right word that I can use is that it's a funny law that they have made in Uttar Pradesh under the nose of the yogi government تو ان کو arrest اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ان پہ آروپ ہے کہ زبردستی یہ لوگوں کا دھرم پریورتن کرواتے ہیں ہندووں سے مسلمان بناتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کسی کو ہندو سے مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں ہندو سے مسلمان ہونا کیا یہ کوئی materialistic چیز ہے یہ تو لوگ یہ ایک میں کیا یہ possible ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہندو سے مسلمان بنا دیا جبرن convert کر دیا کیا ایسا کہنا ہے کہ کسی کا کان نکال کر ناک کے پاس لگا دیا ناک نکال کر کان کے پاس لگا دیا یہ جبرن convert کیسے ہوتا ہے convert تو آپ دل سے ہوتے ہیں آپ خود آپ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں کوئی مجھے کیسے ہندو بنا سکتا ہے مجھے یہ conceptی سمجھ نہیں آتا پہلی بات دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کو دھنکی دی ہو مارا پیٹا ہو پریشان کیا ہو جبرن مسلمان بنا سکتے ہیں کسی کو جبرن ہندو بنا سکتے ہیں یہ کیسے possible یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تو یہ قانون ہے قانون میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور ان کے اوپر جو آروپ ہے کہ یہ ہندووں کو مسلمان بنا رہے ہیں زبردستی جبرن بنا رہے ہیں ان کا ایک میں بریف آپ کو background دے دوں ڈاکٹر عمر غوتم نام سن کر آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا عمر بھی ہے گوتم بھی ہے اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ڈاکٹر عمر غوتم جو فتحپور کے رہنے والے اتر پردیش کے he was a ہندو and he realized that it's time that I should accept the religion of Islam اور وہ اسلام دھرم کو اپنا ہے اور سناتن دھرم کو چھوڑ دیئے تو یہ ان کا ہسٹری ہے اور اس کے بعد سے وہ اسلام دھرم کا پرچارک بن گئے اسلام دھرم کے پرپاگیٹر بن گئے اور اسلام دھرم کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگے اور جو جو ان کی بات مان کر مسلمان بنتے گئے وہ لوگ accept کرتے گئے کہ یہ ہمارے گروہ ہیں تو اس طرح اسلام دھرم کا پرچار کرتے ہیں کیا دھرم کا پرچار کرنا پرچار کرنا پرپاگیٹ کرنا پروفیس کرنا پریکٹس کرنا کیا یہ unlawful ہے اس دیش میں یہ قانون کہتا ہے unlawful ہے پر سمویدھان کیا کہتا ہے سمویدھان کا article 25 ہے میرے سامنے the constitution of india article 25 میں وہ پڑ کے سناتا ہوں article 25 of the indian constitution clause 1 says freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion subject to public order morality health and to the other provisions of the part all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess practice and propagate religion یعنی آپ دھرم کو practice بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں یہ حق آپ کو سمویدھان نے دیا پہلی بات دوسری بات پر ایک قانون بنتا ہے اتر پردیش میں anti conversion law 2020 یہ قانون کیا کہتا ہے اس قانون میں سات پیج کا قانون ہے قانون میں کچھ total sections جو ہیں قانون میں وہ 14 sections ہیں اس قانون میں مگر میں آپ کچھ گنے چونے sections اس قانون کے بتاؤں گا جو بہت ہی funny ہے پہلا section section 3 جو اس قانون کا ہے جو مجھے تھوڑا reasonable لگتا ہے پر اس میں بھی ایک loop hole ہے اور یہ یہاں تک یہ section ٹھیک ہے جہاں یہ کہتے ہے no person shall convert or attempt allurement or any fraudulent means by marriage nor shall any person abet convince or conspire such conversion ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے کہ کسی کو جبرن آپ convert نہیں کر سکتے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو loop hole ہے وہ یہ ہے کہ provided if any person reconverts to his or her immediate previous religion the same shall not be deemed to be conversion under this ordinance پر اگر وہ اپنے previous دھرم میں reconvert کرتا ہے تو اس قانون کے اندر سزا نہیں دی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو سے مسلمان بنتا ہے اور جو بناتا ہے اور جو اس کو پروپگیٹ کرتا ہے وہ اس قانون کے اندر اس کو سزا دی جائے گی پر جو مسلمان سے ہندو بنتا ہے اس کو سزا نہیں دی جائے کیوں loophole بتا دیا گیا کہ اب ان کا ماننا ہے کہ ہر مسلمان اس دیش کا ایک وقت پہ ہندو تھا تو یہ قانون کہتا ہے loophole قانون میں ایک لائن جور دیا کہ ریلیجن یہ اتنا بڑا loophole اس law میں ہے اور گھر واپسی کے یوگی آدھتی نات جی کیا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سن لیں ویڈیو میں آن کر رکھا ہوں آپ کے لیے سن آئے بیہار کی سرکار گھرے میں کھڑی ہے گھر وابسی کار گرم بیہار بیہار دستر پار پوری دیش کے اندر چلائی نہیں جائے چل رہا ہے پہلی سے چل رہا ہے تو یہ تھے مستر یوگی آدھت تینار جو کہہ رہے پوری دیش میں چلائی جا رہا ہے اور چل رہا ہے اور فینانشل ایکسپریس کا میں آپ کو ایک آرٹیکل دکھاؤں جہاں پر فینانشل ایکسپریس کا یہ آرٹیکل ہے گھر واپسی vhp says reconverted 25000 مسلمان اور christians کو انہوں نے reconvert کیا ہے reconverted یہ word آپ دیکھیں reconverted اور یہی word آپ reconverted same word vhp استعمال کرتا ہے اور same word قانون کے اندر بھی آ جاتا ہے جو انہوں نے ordinance بنایا ہے اس ordinance کے اندر same word آتا ہے vhp کہتا ہے ہم نے reconvert کیا یعنی گھر واپسی کرائی اور قانون میں بھی لکھتے ہیں provided if any person reconverts to his immediate previous religion یعنی کوئی اگر ہندو سے مسلمان بنتا ہے تو آپ کو اس قانون کے اندر ایک سال سے لے کر دس سال تک کی سزا ہے اور آپ کو اس قانون کے اندر 5000 سے لے 50 000 سے لے 5 لاکھ روپے تک کا فائن بھرنا پر سکتا ہے پر اگر آپ مسلم سے ہندو بنتے ہیں تو کوئی فائن نہیں کیونکہ آپ گھر واپسی کر رہے ہیں تو اتنا برا لوپھول میں رکھا گیا ہے یہ دیش کی جنتہ کو سمجھ نہ ہے کہ کتنا فنی لو ہے اور کس طرح ایک پولیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آگے برتے ہیں آگے یہ لکھتے ہیں پہلا تو یہ کہ اگر آپ کنورٹ کروارے ہیں کسی کو اور کسی نے شکایت کر دیا جو بیسک لو ہے جہاں تک مجھ سمجھ آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں لو میں لکھا ہے کہ کسی نے شکایت کی آپ نے کنورٹ کیا تو آپ کو سزا مل جائے گی پر اگر آپ کو اس کے باوجود بننا ہے اگر آپ سٹی اور سسی ہیں تو سسی اور سٹی کے لیے الگ سزا ہے اگر ایک نومل ہندو کو کنورٹ کیا جائے ان کو اسلام دھرم میں لائے جائے تو اس کی سزا پانچ سال ہے مگر سسی اور سٹی کے اس لیے اپنی ایک سٹی پرویجن کیا ہے اور میں آپ کو ایک آرٹیکل دکھاؤ اس میں لکھتے سٹی سٹی کو کنورٹ کریں گے تو جو انسان کنورٹ کیا ہے اگر وہ فورس فولی کنورٹ کرتا ہے تو اس کو پانچ لاک یا کوٹ یہ مان لیا کوٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے فورس کنورٹ کیا چھے آپ نے کیا ہو یا کیا ہو کوٹ تو ان کے ہاتھ میں ہے تو آپ 5 لاک روپے تک کا فائم بھرنا پر سکتا ہے یہ ہے section 5 section 5 section 5 yes section 5 sub section 2 اب میں آپ کو scst کی یہ ہے live mint کے آرٹیکل 14 اکٹوبر 1956 بی آر امپیٹ کر جو اس سمویدھان کے ہمارے father of the constitution ہے انہوں نے ایک دن میں 5 لاک دلیتوں کو بدhizm میں کنورٹ کیا تھا ایک دن میں کتنے آج سے 60 سال پہلے بی آر امپیٹ کر ڈاکٹر بی آر امپیٹ کر نے ایک دن میں 5 لاک دلیتوں کو 14 اکٹوبر 1956 سناتن دھرم سے سناتن دھرم وہ کہتے تھے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ دلیت اور آدی باسی سنات دھرم کے حصے ہیں انہوں نے convert کام کرتے تو شاید ان کو 5000 کرو روپے فائن دینا پر جاتا آگے اس قانون میں یہ پریشانی ہے کہ یہاں تک سمجھ آتا ہے کہ کوئی آپ کو forcefully convert کرنے کی کوشش کروا رہا ہے کوئی آپ کو زبرن کروا رہا ہے تو آپ شکایت کر سکتے ہیں پر کوئی forcefully نہیں کروا رہا ہے کوئی آپ پہ جبرن undue influence coercion ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے آپ کوئی ضباؤ نہیں آپ خود ہی مسلمان بن 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 سکتا ہے پہلی بات دوسری بات وہ کنورٹ اکیلے نہیں ہو سکتا اس کو بتانا ہو گا کہ مجھے کنورٹ کرنے والا کوئی ہے اور اس کنورٹ کرنے والے کو ایک مہینے پہلے ایک form بھر کر جمع کرنا ہوگا دسٹرک مجیسٹریٹ کے پاس یہ سیکشن 8 سب کلوز 2 کہتا ہے ایک مہینے پہلے جمع کرنا ہوگا کہ میں کنورٹ کر رہا ہوں تو یہ کیا اس دیش میں کانون بن رہا ہے پہلے اگر فری ویل کے ساتھ مال لیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے کل ہندو بن نا ہے مال لیتا اگر یہ اس کانون ہندو وں کیلئے نہیں ہے کانون مسلمان کے لیے ہے نے پہلے ایک اور فارم ہے شیڈیول ٹو میں جو اسی کانون کے آخر میں ہے اس فارم کو جمع کرنا ہوگا کہ میں کنورٹ کر رہا ہوں کنورٹ کرنے کے اکیس دن کے بعد ایک اور فارم ہے جو شیڈیول ٹری ہے جس میں یہ بتانا ہوگا اپنا پتہ باپ ماں کا نام میں کنورٹ ہونے کے بعد یہاں رہ 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 ہوں اور اس فارم کو جمع کرنے کے اکیس دن بعد آپ کو پھر مجسٹریٹ کے بعد حاضری دینی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ میں یہ فارم جمع کیا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ فارم میں جو ہے میں لکھا تھا یعنی یہ 5-6 مہینوں کا کام ہے ایک انورٹ کرنے کے لئے یعنی اگر مجھے دھرم پریورتن کرنا ہے اپنے مرضی سے تو میں نہیں کر سکتا آج مجھے کوٹ کے پاس جانا ہوگا انہیں انفارم کرنا ہوگا ساٹھ دن پہلے ایک مہینے پہلے کنورٹر کو انفارم کرنا ہوگا کنورٹ ہونے کے ساٹھ دن کے اندر ایک اور فارم جمع کرنا ہوگا کوٹ میں فارم جمع کرنے کے اکیس دن کے بعد پھر جا کر کے مجھسٹریٹ کے سامنے حاضری دینی ہے بھائی یہ دیش ہے یا پولی سٹیٹ ہے مطلب یہ کیسا فنی کانون ہے آپ کو کس بات کا ڈر ہے آپ دلیتوں پہ اتتی چار بند کرنا بند کریں اور سمویدھان ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے دھرم کی پرچار کر سکتے ہیں ہم پرچار کریں جسے دھرم قبول کرنا ہوگا وہ حق سمویدھان دیتا ہمیں یہ کانون ایک کالا کانون ہے ایک فنی لو ہے ایک گندہ ڈرکون لو ہے جس میں دھرم پریورتن ایک سویل کیس کو کر دیا گیا دس سال کی سزا اگر کسی کو میں ایک دھرم سے دوسر دھرم میں بلا رہا ہوں دس سال کی سزا یہ کیسا کانون ہے عمر گوتم جو میرے دوست ہیں وہ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ اسلام کا پرچار کرتے ہیں صرف اتنی گناہ ہے ان کی کہ وہ ہندو سے مسلمان بنے اور پھر اسلام کا پرچار کر رہے ہیں کہہ رہے آئی ایس آئی سے فن ملتا ہوں اس کام کرنے کے لیے کیا مزہ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ قانون کیسا کالا قانون ہے اور جو انسان جنہوں نے ان پہ کیس کیا ہے اتر پردیش کا ای ڈی جی اسسسٹنٹ اتر پردیش ای ڈی جی law and order یس ان نام ہے پرشاند کمار یہ پرشاند کمار کون ہے نام بھول گیا میں یہ پرشاند کمار کون ہے یہ وہی پرشاند کمار ہیں جنہوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہے کہا کہ یہ ٹیرررسٹ ہیں اور ان کو فنڈ آئی سائی سے آ رہا ہے اور جبرن لوگوں کو گنورٹ کر رہے ہیں یہ وہی پرشاند کمار ہیں جو ہاترس میں ریپ وکٹیم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور یہ پرشاند کمار کہتا ہے کہ ریپ نہیں ہوا تھا سیمن نہیں پایا گیا اور رات ورات اس بچی کیا جاتا ہے یہ وہی پرشاند کمار ہے جو ابھی گازیاباد میں عبدال انسان تو یہ ان کی سازش ہے اور ایسا کالا قانون کے خلاف ہمیں پروٹیس کرنا ہے یہ اکتہ پردیش میں ہے کل کو ہر پردیش میں کانون لاغو کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ سمویدان کو اور مزاگ بنائیں اور سمویدان کے خلاف کام کریں ہمیں اس قانون کے خلاف پروٹیس کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسے قانون کو پر ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ انٹی کنورشن لاغ کتنا فنی اور گندہ اور بیکار لاغ ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں اس لاغ کے بارے بات 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 شکریہ